ہیلو ڈرامل ورز تو ویلکم بیک تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ایک نیو ڈراما تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں ہمیں بہت پرانے وقت کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں کی رانی جو تھی اسے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک وچ ہے اور وہ بلیک میجک کرتی ہے جس کی بھی اسے وہاں پر پلیگ اور بیماریاں فیل رہی ہے جسے تب ہی روکا جا سکتا ہے جب اسے مارا جا سکے تو وہ راجہ سے یہی کہتے ہیں تو راجہ اپنے تلوار نکال لیتا ہے لیکن وہ اسے مارنے جاتا اس سے پہلی وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے وائب جو تھی اس وئی سے وہ رک گیا تھا وہ سوچتا ہی ہے کہ اتنے میں جو رانی تھی وہ خود کو خود ہی مار لیتی ہے اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جس کی ہسپیٹل کے اندر آنکھیں کھلتی ہے اور وہ خود کو دیکھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے دراصل اس لڑکی کو پاشت کے کچھ یادیں یاد آ رہی تھی اور یہ وہی رانی تھی لیکن اسے ابھی ہنڈے پرسنٹ ہی شور نہیں تھی کہ یہ وہی ہے بس اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک برا سپنا دیکھا ہے بس تب ہی یہ لڑکی اپنے سائیڈ والے بیٹ پر دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک اور بندہ لیٹا ہوا تھا اور یہ بالکل اس راجہ کی طرح ہی لگ رہا تھا یہی پر ہمیں ایک فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک لڑکی اور اس کی موم کو دیکھ پاتے ہیں دراصل یہ اس کی سٹیپ موم اینڈ سٹیپ سشٹر تھی اور یہ اسے ایک بندے کی پاس ہوتل کے اندر چھوڑ کر چلے گئی تھی جہاں پر ایک بندہ اس کے ساتھ جو بڑا دستی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کہ یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیسے تو یہ لڑکی جا کر سویم پول میں اس بندے سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایک آدمی سے بچا لے اتنے میں وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے پہلے سویم پول کے اندر ڈوب جاتی ہے اور تب ہی وہ بندہ وہاں پر اسے ڈھونٹا ہوا آتا ہے بندہ کیا کہیں گے اسے تو پورا بڑا آدمی کہیں گے تو یہاں پر وہ آدمی اسے دیکھ کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے نہیں دیکھتی جس کے بعد یہ لڑکی سویم پول سے باہر آتی ہے اور یہ اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو اس کے بہت زیادہ قریب چلی جاتی جس کے بعد دونوں یہاں پر کس کرتے ہیں اور کسی کے بعد دونوں بھیوس ہو گئے تھے اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بیٹ پر پاتی ہے اور اس سے زیادہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا یہاں پر وہ لڑکی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا جیٹ پینڈنٹ کہاں پر ہے لیکن اسے اس کا جیٹ پینڈنٹ نہیں ملتا تب ہی وہاں پر کوئی آ رہا تھا اس وئے سے وہ کھٹکی سے کھوٹ کر بہار چلی جاتی ہے اور جیسے وہ بہار جاتی ہے وہاں پر اسے اسی کا بیٹا نظر آتا ہے لیکن یہ ابھی اسے پہچان نہیں پا رہی تھی لیکن اس کے بیٹے نے تو اسے پہچان لیا تھا یعنی کہ جو اول ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا جس چھوٹے بچے کو وہ اس نئے جمانے میں بھی آ گیا تھا یہاں پر ہم اس بچے کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس لڑکی کو دیکھتے کے ساتھ ہی روتے ہوئے اسے موم کہتے ہوئے اس کے گلے لگ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کا نام میولی ہے ہاں پر ہم اس لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے موم کے پاس جائے وہ اسے نہیں جانتی لیکن اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ وہ تو اسی کا بیٹا ہے تو وہ اسے کیسے نہیں جانتی ہاں پر اس لڑکی کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایکٹر ہے اور وہ ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا وہی ہم اس بیٹ پر پڑے بندے کو دیکھ پاتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سب سے پہلا نام لیکنگ کا ہی لیتا ہے اور یہ نام اس لڑکی کا ہی تھا اور ابھی اس لڑکی کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ بس سپنا ہے کیونکہ اس نے بھی وہی سب دیکھا تھا جو کی پرانے جمانے میں ہوا تھا ان کے ساتھ اٹھتے کے ساتھ ہی یہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا اسیسٹینٹ اس کے سائٹ میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے کیا ہوا تھا تو اسیسٹینٹ بتاتا ہے کہ وہ ساتھ دن سے کومہ کے اندر تھا اور وہ بھی اٹھتے کے ساتھ ہی اپنا جیٹ پینڈنٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہی ہم لیکنگ کو دیکھ پاتے ہیں جس ہی لگ رہا تھا اس نے جیٹ پینڈنٹ گھر پہ ہی رکھ دیا ہے اس وئے اسے وہ گھر پر آئی ہوئی تھی لیکن ہم دیکھ پاتے جو کہ اس کے سٹیپ فیملی تھی وہ اس کے اوپر پہنچا تو گستہ کر رہی تھی اور جو اس کے ڈیٹ تھے وہ تو اسے مارنے ہی لگ گئے تھے دراصل جس لڑکی کے پاس انہوں نے اسے چھوڑا تھا اس نے ان لوگوں کو پیسے دیئے تھے اور یہ وہاں سے بھاگ گئی تھی اس وئے سے یہ اس کے اوپر گستہ کر رہے تھے یہاں پر لیکنگ کے ڈیٹ اسے اور جیدہ مار تھے دراصل اسے تو اب بھی ایسی ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایکٹر ہے اور ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن ملی اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے وہاں پر ملی 1000 سال پہلے کی باتیں بتاتا ہے سارے لیکن جو لیکنگ تھی اسے تو بیلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس سے بھی اسے کوچھ یاد نہیں آتا یاں پر ملی کو بہت جاہاں برا لگ رہا تھا کہ لیکنگ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے یعنی کہ اس کی موم کو کچھ بھی یاد نہیں ہے انہیں تو وہ بھی یاد نہیں ہے یہاں پر لیکنگ اسے بھگانا چاہتی تھی لیکن میولی تو اس سے دور جانا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اسے پروڈکٹ کرنا چاہتا تھا اس وعی سے وہاں پر نوٹنکی کرنے لگ جاتا ہے اور لیکنگ سے کہتا ہے کہ وہ آگے کوئی بھی پریشانی کھڑی نہیں کرے گا اس کے لیے اس وعی سے وہ اسے اس کے ساتھ رہنے دے جس کے بعد لیکنگ اسے کہتی ہے کہ اسے ہسپیٹل جانا ہے اب یہاں پر جیسے ہی لیکنگ جو تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہسپیٹل پہنچتی اپنا جیٹ پینڈن ڈھونڈنے کے لیے تب ہی وہاں پر جو میولی تھا اسے وہ بندہ دیکھ جاتا ہے جو کہ پہلے کے جمعانے میں کنگ تھا یعنی کہ اس کے فادر تھے تو وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ اس طرف سے جا رہے ہیں لیکن لیکنگ اسے دیکھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ بندہ وہاں سے جا چکا تھا یہاں پر ہم میولی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ لیکنگ سے کہتا بھی ہے کہ اس کے ڈیڈ اس جگہ سے بھاہر چلے گئے ہیں دراصل وہ لیفٹ کے اندر چلے گئے تھا اور جو کہ بند ہو گئی تھی اور وہ اس سے کھل نہیں رہی تھی اس سے وہ بتا رہا تھا کہ ڈیڈ وہاں سے چلے گئے ہیں لیکن لیکن لیکنگ کو تو یہ سب صرف ناٹک لگ رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ہم لیکنگ کو دیکھتے ہیں جسے جیٹ پینڈن ڈھونڈنا تھا اس کے بعد لیکنگ میولی کو لے کر ایک جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر پھر سے میولی اس کے ڈیڈ کو دیکھ پاتا ہے لیکن وہ پھر سے اسے دیکھتا تو صحیح ہے لیکن وہ پھر سے ماں سے چلے جاتے ہیں اس لئے وہ پھر سے انہیں روک نہیں پاتا ان سے بات بھی نہیں کر پاتا اور جو لیکنگ تھی وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں پاتی بالکل بھی دراصل جو لیکنگ تھی وہ سوئیم بول کے پاس آئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کیونکہ اس کا جو جیڈ پینڈنٹ ہے وہ وہی پر گرا ہے اس لئے سے وہ اسے دھونڈ نکلی آئی تھی لیکن 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 کے آنے سے پہلے ہی وہ دوسرا بندہ وہاں پر آ کر چلا بھی گیا تھا جسے میولی اپنا ڈیڈ بتا رہا تھا تو صحیح جیڈ پینڈنٹ انہی کے پاس ہے ایسا لیکنگ کو لگتا ہے اس لئے جو لیکنگ تھی وہ پھر سے میولی کا ڈیڈ کو دھونڈنے کے لیے نکلی جاتی ہے اور تب ہی جو وہاں کی ریسیپس نشت تھی وہ اس بندے کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہاں پر جیڈ پینڈنٹ ڈھونڈنے کے لیے ایک لڑکی بھی آئی تھی اب جیسے ہی میولی کے ڈیڈ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہم لیکنگ اور میولی کو وہاں سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں یہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے اس کے بعد ہم لیکنگ اور میولی کو ایک ریشٹوئنٹ کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر جو لیکنگ تھی وہ میولی کو کھانا کلانے کے لیے لے کر آئی ہوئی تھی یہاں پر لیکنگ میولی سے پوچھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کا کیا نام ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام چین کیان ہے اس کے بعد جب لیکنگ میولی کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی تو تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک اور لیڈی سڑک پر گری ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کے ہیلپ نہیں کر رہا تھا اس ویسے جو یہاں پر لیکنگ تھی وہ ان کی مدد کرتی ہے انہیں ہسپیٹل لے کر آ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اولڈ لیڈی اور کوئی نہیں چین کی گرینڈ ماں تھی اور جیسے ہی چین کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ترنتی ہسپیٹل کے اندر آ جاتا ہے اور وہ آتے کے ساتھ ہی لیکنگ کو وہاں پر دیکھتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسے پہلے سے ہی جانتا ہے یہاں پر چین جیسے ہی آتا ہے تو میولی اسے ڈیڈ کہہ کر پکارتا ہے تو جو چین کی گرینڈ ماں تھی انہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ چین سے کہتی ہے کہ اس نے شادی کر لی اس کا ایک بیٹا بھی اس نے اسے بتایا نہیں ابھی تک دراصل میولی نے بھی جو چین کی گرینڈ ماں تھی ان کی بہت زیادہ مدد کری تھی جب لیکن انہیں ہسپیٹل لے کر آ رہی تھی پر چین منہ کرتا ہے کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے لیکن جو گرینڈ ماں تھی وہ کہتی ہے کہ وہ تو دیکھتا بھی اسی کی طرح ہے یعنی کی میولی کی بات کر رہی تھی وہ یہاں پر ہاں پر لیکنگ چین سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سنبھالے اور خود باہر چلی جاتی ہے تو چین بھی اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن چین باہر جا کے اس سے بات کرتا اس سے پہلے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں ہی چلے گی وہ اسے دیکھتی ہی نہیں ہے دراصل جو لیکنگ تھی یہاں پر وہ تو چھپ گئی تھی اس کے بعد ہم لیکنگ کو ایک جگہ پر آیا ہوا دیکھتے ہیں یہاں پر ہم جو مینجر جیو تھا اس کے ساتھ ایک کو لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں اس کا نام ریمین ہے اور یہ لیکنگ سے کہتی ہے کہ جرور وہ صرف ناٹک کر رہی ہے کیونکہ اس سے بہانہ بنانا اچھے سے آتا ہے تو یہاں پر لیکنگ اس سے کہتی ہے کہ وہ تو چھپی رہے لیکن مینجر جیو لیکنگ کو چھپ کر آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ سیو بننے والی ہے وہاں کی اس وعی سے وہ اس سے کم بولے یہاں پر ہم ریمین کو دیکھ پاتے ہیں وہ مینجر جیو سے کہتی ہے کہ وہ لیکنگ کو چھوڑے اور اس کے ساتھ چلے لیکن جاتے ہوئے جو ریمین تھی وہ لیکنگ سے کہتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے تو پہن لے کم سے کم یا وہ کمپنی کا نام ڈبائی گی تو یہاں پر مینجر جیو بھی اسے اور زیادہ ڈاٹنے لگ جاتا ہے ابھی یہاں پر جو چین کا اسسسٹنٹ تھا وہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر جیسے ہی چین کا اسسسٹنٹ آتا ہے تو ہم مینجر جیو کو دیکھ پاتے ہیں وہ اس کے ساتھ بڑے ہی پیار سے بات کرنے لگ جاتا ہے لیکن چین کا اسسسٹنٹ اسے تو بلکل بھی بھاؤ نہیں دیتا اور وہاں سے وہ لیکنگ کو لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہاں پر جو مینجر جیو اور اس کے ساتھ جو ریمین تھی وہ کھڑی کے کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے دراصل یہاں پر جو مینجر جیو تھا اسے ریمین نے بتایا تھا کہ جو چین ہے وہ اس کی وائف ہے دراصل ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا وہ تو صرف اس سے جھوٹ بول رہی تھی اور اس بات کا مینجر جیو کو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا اب جیسے ہی لیکنگ پارٹی کے اندر آتی ہے اور وہ کچھ لینے کے لیے جائے رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک بندہ آ کر اسے چھیڑنے لگ جاتا ہے اور وہ اسے دور کرتی ہے تو وہ تو اسی کے اوپر بھڑکنے لگ جاتا ہے اور لیکنگ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی جیسے لڑکیوں کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر سارے امیرزادیں آئے ہوئے تھے اور وہ تو صرف اسی بندے کو سپورٹ کر رہے تھے تب ہی یہاں پر ہم بہار سے جو چین تھا اسے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے اسسسٹینٹ کے ساتھ اور وہ جاتے ہوئے لیکنگ کو دیکھ لیتا ہے تو وہی پر رک جاتا ہے دراصل یہاں پر بہار جو چین کھڑا ہوا تھا اسے پاسٹ کے کچھ یاد ہے یاد آ رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لیکنگ کو پہلے سے ہی جانتا ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد تو جو ریمین تھی وہاں پر پارٹی کے اندر وہ جو لیکنگ تھی اس کے اوپر ڈرنگ گرانے والی تھی کہ تب ہی وہاں پر جو میولی تھی وہ پہنچ جاتا ہے اور اسے دھکا دے دیتا ہے یہاں پر جو ریمین تھی وہ لیکنگ سے کہتی ہے کہ اس کا تو ایک چھ سال کا بیٹا بھی ہے اگر وہ کہاں سے آ گیا وہ بتائے گی جرہا یہاں پر میولی لیکنگ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک لڑکی اسے ہی دھکا دے دیتی ہے وہ سب ہی وہاں پر اسے اور جاتا بولی کرتے اور جاتا مارتے اس سے پہلے ہی جو چین تھا وہ آئی جاتا ہے اس کے پاس کیونکہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ کوئی لیکنگ کو پریشان کر رہا ہے یہاں پر جیسے ہی چین اندر آتا ہے تو جو ریمین تھی وہ تو اسے جانتی ہی نہیں تھی اس سے وہ اسے ہی فالتو بولے لگ جاتی ہے وہاں پر اور کہتی ہے کہ دیکھو اب یہ بچائے گا اسے ہاں پر ہم دیکھ پاتے کہ جو بندہ لیکنگ کو پریشان کر رہا تھا وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور وہ بھی چین کے اوپر بھڑکنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے تو اس سے جھوٹ بول رکھا تھا دراصل اس نے اس سے کیا سب ہی سے جھوٹ بول رکھا تھا کمپنی کے اندر پر ریمین تو چین کو جانتی تک نہیں تھی وہ دیکھتا کیسا ہے تب ہی وہاں پر مینجر جیو بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ چین کو ڈاٹ کر وہاں سے جانے کو کہتا ہے پر جو ریمین تھی وہ مینجر جیو سے کہتی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں پارٹی کے اندر گھس کر آئے ہیں انہیں فٹا وٹ سے باہر نکال دے وہ ان کے آنے سے یہاں پر گندگی ہو گئی ہے ساری جمین پر یہاں پر جو مینجر جیو تھا وہ جمین پر دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت ساری گندگی ہو رکھی تھی اس وئے سے وہ چین سے کہتا ہے کہ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر وہاں پر چاٹ کر اسے صاف کرے مینجر جیو یہ سب کہہ رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر جو چین کا اسسٹنٹ تھا وہ پہنچ جاتا ہے اور چین کو اس کے نام سے پکارتا ہے اور جیسے ہی سبھی لوگ یہ نام سنتے ہیں تو سبھی کے پیرو تلے کی جمین نکل جاتی ہے اور جو مینجر جیو تھا وہ تو وہی پر گر جاتا ہے یہاں پر جو ریمین تھی وہ تو پوری درگری شوق تھی یہاں پر جو مینجر جیو تھا وہ چین سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اس کے پیر پکڑنے لگ جاتا ہے لیکن چین کونسا اسے معاف کرنے والا تھا پر جتنے بھی کمپنی کے میمبرز تھے وہ سبھی کے سبھی گھٹنوں پر بیٹھ کر چین سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں ہاں پر چین مینجر جیو سے کہتا ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے اس نے کچھ کہا تھا کہ جمین کی سپائی کوئی کیسے کرے گا ہاں پر جو مینجر جیو تھا وہ کہتا ہے کہ پوری مین کی باتوں میں آ گیا تھا اسے اس نے یہ سب کہہ دیا اس کے بعد چین لیکنگ اور اپنے بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہی پر ہم دور کسی کو تو ان کی فوٹو کھیستا ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ کسی کو کچھ بتا رہا تھا اس کے بعد جب اس کے بعد جب لیکنگ چین اور جو اس کا بیٹا میولی تھا وہ سب ایک ساتھ تھے تو یہاں پر جو چین تھا وہ لیکنگ سے پوچھتا ہے آکر اس نے اسے کونسی دبائی دی تھی جس میں اسے وہ بےوس ہو گیا تھا یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے تو ایسا کچھ پتا بھی نہیں ہے وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے چین یہاں پر لیکنگ سے کہتا ہے کہ وہ سات دن تک کومہ کے اندر تھا اور وہ جب اٹھا تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا آکر یہ سب چل کہہ رہا ہے یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ چین سے کہتی ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ اپنا علاج کر رہا ہے ساتھی وہ تو یہ بھی پوچھتی ہے کہ اگر وہ بیٹا اس کا نہیں ہے تو کس کا ہے دراصل یہاں پر چین کو لگ رہا تھا کہ جو میولی ہے وہ لیکنگ کا بیٹا ہے اور وہی لیکنگ کو لگ رہا تھا کہ وہ چین کا بیٹا ہے لیکن دونوں کو ہی پتا نہیں تھا وہ دونوں کا ہی بیٹا ہے یہاں پر جو میولی تھا وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر وہ ان دونوں کو کیسے سمجھائے تو وہ خود ہی بیچ میں آ کر ان دونوں کا جھگڑا سلجانے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر میولی پاشت کی بات کرتا ہے تو یہاں پر چین کو تو بلکل بھی ویسواس نہیں ہوتا اسے کیا لیکنگ کو بھی اس کی باتوں پر ویسواس نہیں ہو پا رہا تھا اس کے بعد لیکنگ گصے سے میولی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر میولی بھار آنے کے بعد لیکنگ سے کہتا ہے کہ آخر اب وہ کہاں پر جائیں گے تو یہاں پر لیکنگ اس سے کہتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسے اس کے گھر پر چھوڑنا چاہتی ہے اس کے بعد لیکنگ کے گھر پر آنے کے بعد ہم میولی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی روبوٹ کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے اور اس نے تو ٹی وی بھی پہلی بار دیکھا ہوتا ہے اس لئے اس کے بہت زیادہ قریب جا کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد لیکن اس کے لئے کھانا بناتی ہے اور اسے کھلاتی ہے لیکن پہلے تو جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے وہ پسند نہیں آتا لیکن جب وہ اسے کھاتا ہے تو میولی کو وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے یہاں پر جو میولی تھا وہ اپنی موم کو رانی کہہ کر پکارتا تھا اس ویے سے جو لیکنگ تھی اسے کہتی ہے کہ وہ اسے رانی کہہ کر پکارنا بند کر دے ہاں پر لیکنگ میولی سے کہتی ہے کہ وہ اسے موم کہہ سکتا ہے اس کے بعد لیکنگ اسے کنڈرگارڈن سکول لے کر جاتی ہے جہاں پر میولی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے اچانک سے تو اس کی مدد کرنے کے لئے جاتا ہے تب ہی اس لڑکی کے ڈیڈ وہاں پر آ کر میولی کو ہی ڈاٹنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے پتا نہیں اس کی بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا یہاں پر میولی بتانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو صرف اس کی مدد کر رہا تھا وہ آدمی میولی کو مارتا اس سے پہلے ہی وہاں پر لیکنگ آ جاتے ہیں اور اس سے روک دیتی ہے یہاں پر ٹیچر بھی آ کر میولی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس کنڈرگارڈن سکول سے لے کر چلی جائے یہاں پر میولی بار بار کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کر آئے یہاں پر وہ آدمی لیکنگ کو ہی مار نکلی جاتا اس سے پہلے ہی جو چین تا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو روک دیتا ہے یہاں پر وہ آدمی چین سے کہتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے یہاں پر وہاں کی اسکول کی پرنسپل آ کر اسی آدمی کو یعنی کہ جو چین کو ڈاٹ رہا تھا اسی آدمی کو آ کر سپورٹ کرتی ہے یہاں پر چین اس لیڈی سے کہتا ہے یعنی اس ٹیچر سے کہتا ہے کہ وہ وہاں کی پرنسپل اللہ ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ کسی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے یہاں کی جو پرنسپل ہے اس کی جو پوشٹ ہے اس سے ہٹا دیا جائے یعنی اس کی نوکری سے اسے نکال دیا جائے یہاں پر ہم پرنسپل اور اس آدمی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے بہت زیادہ ہس رہے تھے اس کی باتوں پر انہیں لگ رہا تھا وہ مجاگ کر رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں انہیں ایک کال آتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے یہاں پر جو آدمی اسے ڈاٹ رہا تھا اسے پتا چلتا ہے کہ چین چین فیملی سے ہے اس ویے سے وہ اس کے سامنے اس سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے پھر اس آدمی کی بیٹی کو بھی لے کر آیا جاتا ہے جو کہ اب ٹھیک تھی اور وہ بتاتی ہے کہ جو میولی ہے وہ اس کی مدد کر رہا تھا نہ کہ وہ اسے مار رہا تھا اس کے بعد ہم چین لیکنگ اور میولی کو ایک ساتھ کار کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر جو لیکنگ تھی وہ چین کو شکریہ کہہ رہی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے ہاں پر چین بتاتا ہے کہ اس کی گرینڈ مچاتی ہے کہ وہ بچہ ان کے پاس آجا جلدی سے اس ویز وہ اپنی دادی کے بھی اسے یہ سب کر رہا ہے وہی دوسری طرح ہم چین کے فادر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ریمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں ریمین بہت زیادہ پسند تھی یہاں پر جو ریمین تھی وہ چین کے فادر سے کہتی ہے کہ جو چین ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جبکہ اس کا چھ سال کا ایک بیٹا بھی ہے تو یہاں پر یہ سن کر جو چین کے فادر تھے انہیں بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کے اوپر تب ہی وہاں پر چین بھی پہنچ جاتا ہے لیکنگ کے ساتھ اور جیسے ہی لیکنگ کے ساتھ چین کو اس کے فادر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ بھڑکنے لگ جاتے گصہ کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر چین کے فادر چین سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد وہ لیکنگ کو وہاں پر لے کر نہ آجائے یہاں پر چین کے فادر لیکنگ کی بہت زیادہ برائی کر رہے تھے تو جو میولی تھا اسے یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس وجہ سے وہ ان کے اوپر چلا دیتا ہے وہاں پر اور کہتا ہے کہ اس کی موم کوئی بری انسان نہیں ہے یہاں پر چین کے فادر اس کے پر بہت زیادہ گصہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہی وہاں پر جو چین کی گرینڈ ماں تھی وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ چین کے فادر کو بہت زیادہ ڈاٹتی ہے اس کے بعد لیکنگ بوچ روم چلے جاتی ہے جہاں پر وہ جیسے جاتی ہے تو وہاں پر ریمین بھی پہنچ جاتی ہے اور اسے وہ ماننے کی کوچش کرتی ہے لیکن یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی یہاں پر لیکنگ ریمن سے کہتی ہے کہ اس کے جیسے لڑکیوں کو چین کبھی بھی پسند نہیں کرے گا وہ چاہے کچھ بھی کر لے اس بات سے جو ریمن تھی اسے تو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا یہاں پر جو ریمن تھی وہ کچھ سپری کر دیتی لیکنگ کے اوپر جس کی وجہ سے اسے چکر آنے لگ جاتے اور وہیں پر گر کر وہ بےوش ہو جاتی ہے یہاں پر ہم چین کو دیکھ پاتے ہیں جس کا اسسسٹینٹ اس کے پاس ایک ریپورٹ لکھ رہا تھا دراصل جو چین تھا اس نے دینے ٹیسٹ کروایا تھا جس کی وجہ سے اسے پتا چلتا ہے کہ جو میولی ہے وہ اسی کا بیٹا ہے ہم میولی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ سوئنگ پول کے پاس بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر اس کے پاس سریمن پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑ کر سوئنگ پول کے اندر فیک دیتی ہے لیکن یہاں پر میولی کا ایک سوز بہاری گر جاتا ہے اس کے بعد جب جو چین تھا وہ میولی کو ڈھونڈ رہا تھا تو اسے جو لیکنگ تھی وہ دیکھتی ہے بھیوش اور وہ جا کر اسے کیسے تو اٹھاتا ہے جس کے بعد دونوں کو میولی کی یاد آتی ہے تو وہ اسے دیکھنے لگ جاتے چاروں طرف اور تب ہی اسے وہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ انہیں ملتا ہی نہیں ہے لیکن جب سوئنگ پول کے پاس لیکنگ جاتی ہے تو اس کا ایک سوز یعنی کی جو میولی تھا اس کا ایک سوز انہیں مل جاتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ اسے کسی نے سوئن پول کے اندر گرا دیا یا وہ خود گر گیا ہے جس کے بعد وہ اسے کیسے تو وہاں سے نکالتے ہیں یہاں پر لیکنگ بہت جیدہ پریشان ہو رکھی تھی اور جو میولی تھا وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جو لیکنگ تھی وہ بہت جیدہ پریشان ہو رکھی تھی اور روتے روتے وہیں پر سو گئی تھی کہ تب ہی جیسے ہی میولی اٹھتا ہے تو اپنے پاس اپنی موم کو ستا ہوا دیکھتا ہے وہ انہیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ سپنے کے اندر بھی اسی کا نام لے رہی تھی جیسے ہی لیکنگ اسے دیکھتی ہے تو یہاں پر میولی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم کو سکھ کچھ یاد آ گیا ہے وہ اسے گلے لگا لیتی ہیں یہاں پر جو میولی تھا وہ من کے اندر کہتا ہے کہ اس کا سمیں یہاں پر سماپت ہونے والا ہے اسے جلدی سے کچھ کرنا پڑے گا تب ہی یہاں پر چین آتا ہے اور میولی سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ سوئنگ پل کے اندر کیسے گر گیا تو یہاں پر جو میولی تھا وہ بتاتا ہے کہ جو ریمین ہے اس نے اسے اٹھا کر پانی کے اندر فیک دیا تھا یہاں پر جو میولی تھا وہ چین کو ڈیٹ کہہ کر پکارتا ہے تو یہاں پر چین کو بھی اچھا لگتا ہے اور جس کے بعد یہ تینوں کے تینوں یہاں پر کھیلنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد جو چین تھا وہ ریمین کے پاس آتا ہے ایک دم پیار سے اور راتے کے ساتھ ہی اس کا گلا پکڑ لیتا اور اس سے کہتا ہے کہ آگے اس نے پھر دوبارے سے کچھ گلت کرا تو وہ اسے بالکل بھی نہیں چھوڑے گا اس کے بعد جیسے ہی ریمین اپنے گھر پر آتی ہے تو اپنی فیملی کو اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے جسے کچھ گنڈے دھمکا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے اس کے بھی پیسے لے رکھے تھے یہاں پر وہ جو گنڈا آیا وہاں تو ان کے گھر میں وہ ریمین کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے پیسے نہیں دیے تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر ہی لے جائے گا وہاں سے اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جب تینوں کے تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جو لیکنگ کی سٹیپ مدر تھی یعنی کی ریمین کی موم وہ کہتی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی ذریعہ پیسے کمانے کا اور وہ ہے صرف لیکنگ وہ کہتی ہے کہ اس کی ساتھی بونگ کے ساتھ کر دیتے بونگ انہیں بہت اچھے پیسے دے گا اس کے لیے وہیں دوسری طرف ہم لیکنگ کو دیکھ پاتے ہیں جس کے پاس چین آتا ہے تو یہاں پر لیکنگ بھی اسے چین گھے کر پکارتی ہے تو یہاں پر چین تھا وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ایسی بلائے گی اور میولی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ رانی بھی اسے ایسی بلائی تھی یہاں پر میولی من کے اندر سوچتا ہے کہ آخر ان دونوں کو ایک ساتھ ایک کمرے کے اندر سونا چاہیے اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے اس لیے میولی یہاں پر رات کو پانی کے اندر ایک کچھ ڈرنک ملا کر دوسری ان کے کمرے کے اندر رکھ دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے اگر وہ اسے پییں گے تو وہ وہیں پر نشے کی حالت میں ایک ساتھ سو جائیں گے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں جو لیکنگ تھی وہ تو اسے پی لیتی ہے لیکن اسے تو ترنتی نیند آ جاتی ہے اس کے بعد چین اس کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اسے نشے کی حالت میں وہ تو سو رہی تھی اس لیے سے وہ اسے اٹھا کر اچھے سلا دیتا ہے جس کے بعد دونوں یہاں پر کیس بھی کرتے ہیں بھائی ہم میولی کو دیکھ پاتا ہے جو کیوسی ڈرنک کو اس میل کرنے کے بعد وہی پر بھیوس ہو جاتا ہے اس کے بعد جب میولی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے لیکنگ اور چین کو دیکھ پاتا ہے یعنی کہ اپنے موم ڈیٹ کو دیکھ پاتا ہے تو یہاں پر لیکنگ اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سرارتی ہو گیا ہے اس لیے سے وہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہ کرے یہاں پر میولی ان سے کہتا ہے کہ آگے سے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تینوں ایک ساتھ ایک پوٹو بھی کھچواتے ہیں اس کے بعد جب لیکنگ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پر تب ہی اسے اس کے گھر سے کال آتا ہے یعنی کہ اس کے اسٹیپ فیملی کا تو وہ وہاں پر چلی جاتی ہے دراصل وہاں پر اسے کچھ ایمیرجنسی بتائی جا رہی تھی لیکن وہاں پر آنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی جو اسٹیپ فیملی ہے وہ تو اس کی شادی وانگ کے ساتھ کرانا چاہتی ہے جس کے بدلے وانگوں نے پیسے بھی دے رہا تھا لیکن یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اس وئی سے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی جو ریمن تھی وہ آ کر پیچھے سے اسے مارتی ایک ڈنڈے سے جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے وہی پر وہی ہم چینگ اور میولی کو دیکھ پاتے ہیں جنہیں لیکنگ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے جس کے بعد جو چینگ تھا وہ لیکنگ کے گھر پر بھی آ جاتا ہے اس کی سٹیپ فیملی کے پاس اور وہاں پر وہ ہر کمری کے اندر اسے ڈھونڈتا ہے لیکن چینگ کو لیکنگ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی جس وجہ سے وہ وہاں سے چلا بھی جاتا ہے اس کے بعد وہی لیکنگ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اس کی سٹیپ مدر اور سٹیپ سٹر کو دیکھ پاتی ہے جو کہ اس سے کہہ رہی تھی کہ اب وہ وانگ کے ساتھ اس کو شادی کرنی ہی پڑے گی ریمن یہاں پر لیکنگ کو کہتی ہے کہ اس کا فون اس نے پانی کے اندر فیک دیا ہے اس وجہ سے جو چین ہے وہ تو اسے کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا اب اسے وہی کرنا پڑے گا جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہی ہم میولی اور چینگ کو بہت زیادہ پریشان ہوتا وہاں دیکھتے ہیں میولی چینگ سے کہتا ہے کہ اس کی موم کو انہیں ڈھونڈ نہیں پڑے گا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے اس کے بعد ہم ایک شادی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جو وانگ تھا وہ تو تیار ہو کر بھی آ گیا تھا لیکنگ سے شادی کرنے کے لئے اور لیکنگ بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی یہاں پر لیکنگ لگا تھا چینگ کے ایک خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کی یاد آ رہی تھی اسے کہ تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو چینگ تھا وہ وہاں پر پہنچ چکا تھا میولی کے ساتھ جب وہاں پر وانگ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیکنگ ہے چینگ اسے پسند کرتا ہے تو وہ اس کی فیملی پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسے کچھ بھی ایسا نہیں بتایا تھا یہاں پر وانگ کی شادی تو لیکنگ سے نہیں ہوتی لیکن چینگ یہاں پر لیکنگ سے شادی کر لیتا ہے یہاں پر چینگ کے آنے کے بعد تو جو لیکنگ کی سٹیپ فیملی تھی وہ اس سے بہت زیادہ پیار سے بات کرنے لگ جاتے اور کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی فیملی ہے تو وہ تو ان کی گلتیوں کو معاف کری سکتی ہے تو یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ تو بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے جیسے فیملی انہیں سے بڑی آئی کی نہ ہی ہو اس کے بعد چینگ لیکنگ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ جگ جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اس وجہ سے دونوں دور ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو چین تھا وہ اپنے فادر کے پاس بھی جاتا ہے جہاں پر اس کے فادر اس کے اوپر بہت زیادہ گصہ کر رہے تھے کیونکہ چینگ نے جو لیکنگ تھی اس سے شادی جو کر لی تھی تب ہی یہاں پر ایک اور بندہ آتا ہے اس کے فادر کے پاس اور وہ آنے کے بعد جو چینگ کی فادر تھے انہیں پانی دیتا ہے پینے کے لیے دراصل یہاں پر جو بندہ آیا ہوا تھا اسے تو جو چینگ کی فادر تھے ان سے بلکلی فرق نہیں پڑتا تھا اسے تو ان کی پروپرٹیس چاہیی تھی ان کا پیسہ چاہیی تھا اس وحی سے وہ ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد اب نیکس دیکھا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جو لیکنگ تھی اس سے جوب پر چانا تھا تو یہاں پر جو چینگ تھا وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کار سے چھوڑ دے گا لیکن لیکن اس سے کہتی ہے کہ وہ کار سے نہیں جانا چاہتی وہ ایک ایمپلوئی کی طرح جندگی جینا چاہتی ہے وہ اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتی ہے اس وحی سے وہ اپنے سکوٹی سے جوب پر چلی جاتی ہے اور یہ اس کی ایک نئی جوب تھی اس کے بعد کمپنی میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو چین ہے اس کی وائف وہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے اور جیسے ہی وہاں پر لیکنگ پہنچتی ہے تو اسے تو دیکھ کر ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ وہ چین کی وائف ہے تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی کام کے لیے آ جاتے اور یہ اور کوئی نئی ریمین نہیں تھی جسے دیکھ کر سب ہی کو لگتا ہے کہ وہ چین کی وائف ہے دراصل اسے بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی اس ویسے وہ اچھی بن کر وہاں پر پہنچ چکی تھی یہاں پر جیسے لیکنگ کو پتا چلتا ہے کہ سب ہی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریمین سے چین کی شادی ہوئی ہے تو یہاں پر وہ من کے اندر ہی بہت زیادہ ہس رہی تھی ہم ریمین کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اسے چڑھا کر اور یہاں پر ہم جو ریمین تھے اسے دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ فلیکس بھی کر رہی تھی اپنے فالتو کی چیزیں دکھا کر جسے لیکنگ کہتی ہے کہ وہ تو نکلی ہے اور وہ اس چیز کا ثبوت بھی دیتی ہے وہاں پر لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سارے کے سارے تو وہاں پر گریب ہی تھے انہیں اورجنل چیز کی پہچانی نہیں تھی یہاں پر سبھی لوگ مل کر جو لیکنگ تھی اسے بلی کر نیگوشش کرتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جو ماں کی مینجر تھی وہ بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی آتے کے ساتھ ہی جو لیکنگ تھی اسے سارا کا سارا کام دے دیتی ہے کیونکہ اسے بھی لگ رہا تھا کہ جو ریمین ہے وہی چین کی وائف ہے اسے تو وہ کام دے ہی نہیں سکتی تب ہی وہاں پر کمپنی کے اندر چین بھی پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ لیکنگ کو دیکھتا ہے وہ ماں سے گجرتا ہے تو سب ہی کا ایسا لگتا ہے کہ وہ ریمین ہے اسے دیکھ کر ماں سے گیا ہے اب سب ہی لوگ جیسے ہی یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ تو اس کے بہت زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم شام کا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو لیکنگ تھی وہ تو اپنے کام کے اندر لگی ہوئی تھی کیونکہ سب کا کام اسے جو کرنا پڑ رہا تھا تب ہی یہاں پر ایک لڑکی جو لیکنگ تھی اسے کام دینے کے لیے آتی ہے اور جاتا تو یہاں پر چین اسے ڈاٹ دیتا ہے لیکن جو لیکنگ تھی اسے اشاروں میں کہتی ہے کہ وہ اسے نہ ڈاٹے یہاں پر چین اس لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ ایکسرا کام اور لیکنگ کو نہ دے چھٹی کے ٹائم پھر سے چین لیکنگ کے پاس آتا ہے اور اس کے گالوں پر کس کرنے کو کہتا ہے تو وہ کر دیتی ہے کہ تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر جو میولی تھا وہ بھی آ رکھا تھا تو وہ اسے کہتی کہ وہ وہاں پر کیسے آ گیا اس کے بعد ہم نیکشٹ ایکہ سین دیکھتے ہیں جہاں پر مینجر سبھی کو بتا رہی تھی کہ وہاں پر ایک پارٹی ہونے والی ہے جس کے لیے سبھی تیار رہے اس کے بعد ہم پارٹی نائٹ دیکھتے ہیں جہاں پر جو چین تھا وہ لیکنگ کو لے کر اپنے ساتھ آئے تھا کار کے اندر ہو جب وہ اتر رہی تھی تو وہ اسے کس کر کے وہاں سے جانے کو کہتی ہے اور یہ ایک ایمپلوئی دیکھ لیتی ہے دور سے لیکنگ اندر آتی ہے تو باقی ایمپلوئی اسے بلی کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک ایمپلوئی سبھی کو بتاتی ہے کہ وہ اسے بلی نہ کرے اس نے اسے چین کے ساتھ دیکھا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا اس کے بعد جب سبھی نشانے باجی کر رہے تھے تب ہی وہاں پر تب ہی لیکنگ کو بھی وہ نشانے باجی کرنے کو کہتے ہیں لیکن لیکن کو تو وہ آتی ہی نہیں تھی کہ تب ہی وہاں پر جو چین تھا وہ پہنچتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ دھنوش پکڑتا ہے اور وہاں پر نشانے باجی کرتا ہے اس کے بعد جو چین تھا سبھی کو اسے اسٹیج پر بلا کر کچھ گفٹس دینے تھے تو یہاں پر جیسے ہی وہ نام لینے کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے ویسے ہی ریمن کھڑی ہو جاتے ہیں اور سبھی اس کے لئے تالیا بھی بجاتے ہیں لیکن چین کو تو خود کو سمجھ نہیں آتا اس نے تو اس کا نام لیا بھی نہیں تھا تب ہی یہاں پر وہ جو لیکنگ تھی اس کا نام لیتا ہے اور لیکنگ کو اسٹیج پر بلاتا ہے یہاں پر جو چین تھا وہ سبھی کو بتا دیتا ہے کہ اس کی وائف اور کوئی نہیں بلکہ لیکنگ ہے جس بات کو سن کر سبھی کے سبھی بہت زیادہ شوق تھے اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں اسی بندے کو جو کی ان کی ویڈیوز اور فوٹوز کھیچ رہا تھا اور وہ چین کی فادر کو وہ سب بھیج رہا تھا دراصل وہ چاہتا تھا تاکہ ان کی پروپٹیز اسے مل جائے دراصل وہ وہاں کا اترہ دیکاری بننا چاہتا تھا جس کے لئے جو چین کے فادر تھے وہ بھی مان جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اس بندے کو بہت زیادہ اچھا سمجھ رہے تھے گھر آنے کے بعد لیکنگ چین سے کہتی کہ اس کے مدد کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ جس کے بعد دونوں کس کرنے ہی جاتے ہیں تو پھر سے جو میولیتا ان کے بیچ آ جاتا ہے کی وجہ سے پھر سے انہیں دور ہونا پڑتا ہے یہاں پر لیکنگ اور چین دیکھتے ہیں کہ جو میولیتا اس کی ناک سے خون آ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین کو ایک آل آتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اس کے ڈیڈ ہے ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں بلٹ کی کمی ہو رہی ہے اور انہیں بلٹ چاہیے تو وہ پھٹا پھٹ سے ہسپیٹل پہنچتا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد جو لیکنگ تھی وہ اپنا بلٹ انہیں دیتی ہے کیونکہ اس سے ان کا بلٹ میچ ہو رہا تھا چین کے فادر کو ہوش آنے کے بعد وہ لیکنگ کو بہت زیادہ شکریہ کہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے یہاں پر چین کے فادر کو میولی بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ گصہ بھی نہیں کرتے اس کے بعد ریمین بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور چین اور لیکنگ بھار کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو چین کے فادر تھے وہ اکیلے میں ریمین سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ اس کے بیٹے سے اس کی شادی ہو وہ منع کر دیتے ہیں جس بات سے ریمین کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے فادر پر بڑکنے لگ جاتی ہیں وہاں پر اب تک وہ ان سے اس لیے پیار سے بات کر رہی تھی کیونکہ وہ اب تک اس کی سائیڈ تھے لیکن اب نہیں تھے جس بات سے ریمین کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ لیکنگ اس سائیڈ میں لے جا کر اسے ماننے کی بھی کوچش کرتی ہے ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ آکیل چین کے فادر ریمین کو کیوں پسن کرتے تھے دراصل ایک بار ان کا پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ مانے ہی جانے والے تھے لیکن جو لیکنگ تھی اس نے چین کے فادر کی مدد کری تھی لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ریمین نے ان کی مدد کری تھی کیونکہ جب ان کے غوش آیا تھا تو ریمین ہی ان کے پاس تھی اور اسی نے بہت زیادہ منپلیٹ کر دیا تھا انہیں اب یہاں پر ہم دیکھ پاتے کہ یہ ساری کے ساری باتیں چین اور اس کے فادر دونوں ہی سن لیتے ہیں کیونکہ ساری سچائی تو ریمین نے اپنے مو سے ہی بول دی تھی اس کے بعد ریمین جو اپنے گھر واپس آتی ہے تو اس کے جو ڈیڈ تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا دیکھ کر کہ انہیں کسی نے بہت زیادہ مارا ہے اور وہ ریمین کے اوپر پہنچا تو گصہ کر رہے تھے وہی چین کو پتا چلتا ہے کہ جو بندہ اس کی بار بار فٹوز کھیچ رہا تھا وہی اس کے ڈیڈ کو مربانا چاہتا تھا کیونکہ اسے تو ان کی ساری پروپٹیز جو چاہیے تھی یہاں پر جیسے ہی وہ بندہ چین کو مارنے کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں پر چین کے فادر پہنچ جاتے اور اس بندے کو ڈاٹ کر دور کر دیتے ہیں جو کہ اب تک ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر وہ بندہ تو الٹا چین کے فادر کے اوپر ہی بھڑکنے لگ جاتا ہے اور وہاں سے پھر چپ چپ چلا جاتا ہے جس کے بعد چین گھر واپس آ جاتا ہے لیکنگ کے پاس اور لیکنگ تب ہی دیکھتی کہ گیٹ پر کوئی آیا ہے اور جیسے وہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی کہ اس کی سٹیپ فیملی وہاں پر تھی وہ اسے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے کیونکہ انہیں پیسوں کی جو ضرورت تھی کیونکہ ان کے اوپر ادھاری اتنا ہو گیا تھا لیکن یہاں پر لیکنگ ان سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی یہاں پر لیکنگ انہیں پیسے دینے سے منع کر دیتی تو یہاں پر جو اس کے سٹیپ فادر تھے وہ اسے ماننے کے لیے آتے ہیں لیکن چین انہیں دور دھکا دے دیتا ہے اور انہیں ڈاٹ کر وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وہاں پر دیکھ گئے تو وہ انہیں بالکل بھی نہیں چھوڑے گا اس کے بعد ہم ریمن کو دیکھ پاتے ہیں جس کے پاس وہی بندہ آتا ہے جسے پروپرٹی چاہیے تھی چین کے فادر کی وہ ریمن سے کہتا ہے کہ وہ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں جس وہ اسے دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر پھر سے اس کی سٹیپ فیملی اس کے پاس آ جاتی ہے وہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اس کا یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ اپنے سٹیپ فیملی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائے اور اس سے ماں بھی مانگے تو یہاں پر یہ سب تینوں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو لیکنگ تھی وہ تو انہیں پیسے دینے سے منع کر دیتی ہے جس سے اس کے جو فادر تھے انہیں بہت جاتا گستہ آ جاتا ہے اور وہ لیکنگ کے اوپر بڑکنے لگ جاتے کہ تب ہی ماں پر چین بھی پہنچ جاتا ہے یہاں پر جیسے ہی چین آتا ہے تو وہ لیکنگ کے سٹیپ فادر سے کہتا ہے کہ وہ انہیں اسے ملین دے رہا اور جس کے بعد وہ یہاں پر نجر بھی نہ آ جائے ورنہ وہ پکا اس بار انہیں جیل میں ڈلوا دے گا اس کے بعد ہم میولی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ وہی پر بھیوش ہو جاتا ہے یہاں پر میولی کو جب ہلکہ ہلکہ ہوش آتا ہے تو وہ اپنے مومن ڈیڈ سے یعنی کی لیکنگ اور چین سے کہتا ہے کہ اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اس ویسے اس کے جانے کے بعد وہ دونوں جھگڑا بلکل بھی نہ کرے اور وہ اس بار بلکل بھی مجاک نہیں کر رہا ڈاکٹر کے پاس آنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جو میولی ہے اسے بلڈ کینسر ہے یہ سننے کے بعد چین کو اور لیکنگ کو بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا وہ دونوں بہت زیادہ پریشان اور دھکی ہو جاتے ہیں جس کے بعد میولی وہاں پر مارا جاتا ہے اور ہم لیکنگ اور چین کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ رو رہے تھے اس کے لیے اس کے بعد ہم لیکنگ کو دیکھتے ہیں جسے ریمن کا کال آتا ہے تو وہ اس کے پاس چلے جاتی کسی کام کی وجہ سے وہاں پر جانے کے بعد جو ریمن تھی وہ لیکنگ کو وہاں پر بھیوش کر دیتی ہے جس کے بعد ہم لیکنگ کو دیکھ پاتے ہیں جسے ریمن نے ایک جگہ پر لاکر بھان دیا تھا یہاں پر ہم اس بندے کو بھی دیکھ پاتے ہیں جسے سارے گساری پروپٹی چھئی تھی وہ بھی ریمن کے ساتھ تو ملائی ہوا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چین فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ بندہ تو ریمن کا ساتھ بھی نہیں دیتا جبکہ اس نے اس سے وعدہ کراتا اور یہاں پر یہ ریمن کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے یہاں پر وہ بندہ چین کو کال کر کے اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے کیونکہ جو لیکنگ ہے اس نے اس کو کڈنیپ کر رکھا ہے اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ بندہ لیکنگ کے ساتھ کچھ کرتا اس سے پہلے ہی وہاں پر جو ملی تھا وہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر ہم ملی کو دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اسی پرانے کپڑوں میں تھا یعنی کہ اسی پرانے کپڑوں میں جو کی وہ ایک ہزار سال پہلے پینا کرتا تھا یعنی کہ وہ پھر سے ایک ہزار سال پہلے سے کیسے تو یہاں پر آ چکا تھا اب یہاں پر جیسے ہی لیکنگ ملی کو ایک دم جندہ سہی سلامت دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر رونے لگ جاتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے یہاں پر وہ بندہ جیسے ہی کھڑا ہو کر ایک ڈنڈے سونے مارنے والا تھا کہ تب ہی وہاں پر چینگ پہنچ جاتا ہے اور چینگ کو وہ ڈنڈا لگ جاتا ہے تب ہی یہاں پر اس کا اسسسٹینٹ آ کر اس بندیوں کو وہاں پر پکڑ لیتا ہے سپیٹل پہنچنے پر چینگ لیکنگ کو پریشان ہونے سے منع کرتا اور کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹ ہے وہ بس ٹھیک ہو جائے گا جلدی اس کے بعد ہم تینوں کے تینوں کو کچھ ٹائم بعد گھر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر جو لیکنگ تھی وہ ملی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اب آ چکا ہے تو کیا وہ اب آب اس نہیں جائے گا نا یہاں پر میولی ان کا جیٹ پینڈنٹ بھی انہیں دکھاتا ہے کیونکہ اسے مل چکا تھا یہاں پر ہمیں لیکنگ اور چینگ کے کچھ پاسٹ کی میموریز بھی دکھائی جاتی ہیں یہاں پر دونوں کے دونوں کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور یہاں پر چینگ لیکنگ سے مافی بھی مانگتا ہے جو کی اس نے ایک ہزار سال پہلے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے یہاں پر پھر سے دونوں کے دونوں ایک ساتھ کس کا نگلے جائے رہے تھے کہ تب ہی میولی انہیں پھر سے روک دیتا ہے اس کے بعد جب چینگ آفیس سے واپس گھر پر آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیکنگ گھر پر بیٹھے کام کر رہی ہے وہ جا کر اسے کس کا نئی والا تھا کہ تب ہی پھر سے میولی انہیں روک دیتا ہے یہاں پر لیکنگ اس سے کہتی ہے کہ اسے کنڈرگرن سکول جانا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو لیکنگ تھی اس کا برث ڈے آ رہا تھا ایسی برث ڈے والا دن بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر جو لیکنگ تھی وہ چینگ کا ہی ویٹ کر رہی تھی اب جیسے یہ لیکنگ میولی کو لینے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہاں پر دو بندے آ کر انہیں کڈنیپ کر کر لے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ کوئی کڈنیپک نہیں تھی یہ تو بس چینگ کا ایک سرپرائز پلین تھا جس کے بعد چین اسے پروپوس کرتا ہے وہاں پر اور اسے رنگ پینا کر اسے کس کرتا ہے وہاں پر اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ ڈراما بھی یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو پسند ہے تو ایک کمنٹ اور ایک شیئر جرور سے کر دینا